اسلام علیکم ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خاندان کو اس کے کسی بھی فرد کو کرونا جیسی وباہ میں مبتلا نہ کرے کیونکہ آئے روز جو اس کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں اور جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اس کرونا وباہ کی خوف ہے اور دوسری طرف ہماری اسپتالوں کی صورتحال ہے آپ کسی گورنٹ آسپیٹل میں چلے جائیں تو وہاں آپ کی دیکھ بال نہیں ہے اگر کسی پرائیویٹ آسپیٹل میں چلے جائیں تو وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسائیوں نے چھوڑیاں تیز کر رکھی ہوں اسی مقصد پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں سینئر صحافی جناب بلال جامین صاحب موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا صورتحال بن گئی ہے اور اس میں حکومت کا کیا فرض بنتا ہے اور جو اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے عوام کو کیا کرنا چاہیے اسلام علیکم بلال صاحب یہ جو ایک صورتحال بن گئی ہے کہ اسپتالوں میں جو ایک خراب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو سرکاری آسپیٹل ہیں وہاں ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں جو پرائیویٹ آسپیٹل ہیں ان کے پاس سہولیات تو ہیں تھوڑی سی انہوں نے اس پہ وہ مولمہ سازی بھی کیوئی ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے چھوڑیاں تیز کیوئے ہیں جس طریقے سے ان کے ریڈز ہیں اس سے تو ویسے ہی خاندان والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کیا کہیں گے آپ رہی سب اسلامباد میں بالخصوص جو اسلامباد آئی سی ٹی کی تیریٹری ہے یہاں پر تو اس کے لیے دوہزار آٹھ میں کانون سازی کی گئی تھی اور اس کانون سازی میں ایک اسلامباد ہیلتھ ریگولیٹری ایتھارٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اس ایتھارٹی کے قائم ہونے کے بعد ان ہسپتالوں میں بہت سی جو چیزیں ہیں بالخصوص پرائیویٹ ہسپیٹلز میں جیسے ان کی قیمتوں کا تعیون کرنا وہاں پر ان کی صفائی کا ان کی ریجسٹریشن کا لیکن دو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے یہ قانون بن چکا ہے لیکن اس پر عمل درامت کرتے ہوئے شاید حکومت قطرار ہی ہے کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑا مافیا ہے ہسپیٹلز کا ان کے جو پر کاٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے بہت ویل کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور جب وہ اس کو ایز ای بزنس لے کے چلتے ہیں باقی معاملات میں تو راج صاحب میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اس کا لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس جو اس وقت جو صورتحال ہے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں کوئی امرجنسی کی صورتحال ہے کہ انسانی ہمدردی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے اس میں اس میں وہاں پر کوئی ہمدردی کا انصر نہیں پایا جاتا ہے وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ آل شفا جیسا ہسپیٹل وہاں پر کلسوم ہسپیٹل انٹرناشنل جو یہ بلو ایریا میں ہیں اسی طرح دیگر ہسپیٹل جو ہیں وہاں پر ڈیٹ ڈیٹ لاکھ روپیہ یومیا جو ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے اور آن کو ہفتے ہفتے بھرکہ پہلے لیتے ہیں جی یقیناً یقیناً ایک ہفتے کا تقریباً پہلے لے لیا جاتا ہے اور جب وہ ایک آہ دن اس رقم بچتی ہے تو اس میں پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوائکین جو ان کے ورسہ ہیں وہ مزید رقم جمع کرائیں میں ایک سوحیل مقبول صاحب کی ڈیٹ ہوئی ہے تیسلدار تھے راولپنڈی میں بھی رہے ہیں لوگ جانتے ہیں اس شہر کے ان کو یعنی گیارہ دن ان کو ونٹی لیٹر پہ رکھا لاکھ روپے وصول کیے اور اللہ وہ جان کو پیارا ہو گیا اور ایسے بے شمار کیسز ہیں مجھے تو افسوس یہ لگتا ہے کہ حکومت اس پہ بالکل آنکھیں مونی ہوئی ہیں ویکسینیشن کو دیکھ لیں اس پہ ظلم ہو رہا ہے اسلامباد میں یہ ایتھورٹی کے قیام کے باوجود ڈاکٹر حادی ایک بڑا نام ہے میں سمجھتا ہوں ان کو اس کا سربراہ لگائے گیا لیکن ابھی تک چیزیں کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہی اچھا بلان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو ونٹی لیٹر کی ابھی ضرورت نہیں ہوتی ان کو زبردستی صرف اس کا بل بنانے کے لیے ونٹی لیٹر پہ لگا کیونکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں اگر میں صرف سوال تو کر سکتا ہوں ظاہر ہے آپ بھی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کیا واقعی ایسی صورتحال ہوتی ہے رہا سب میں جب سے یہ پینڈیمک آیا ہے میں مختلف ہاؤسپٹلز میں جا کے کئی جاننے والی بیمار ہوئے ان کو دیکھتا رہا ہوں تیمارداری کرتا رہا ہوں میں نے جو محسوس کی ہے کہ ونٹی لیٹر جو ہے وہ ان کے لیے سورس آف انکم بن گیا ہے بہت زیادہ مثال کے طور پر آپ الشفاہ ہاؤسپٹل جو ہے اسلامباد میں یہاں پر بغیر ونٹی لیٹر کے جو علاج ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار رپیہ یومی ہے لیکن اگر آپ کو جب وہ داخل کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر ونٹی لیٹر کی ضرورت پڑ گئی اور ان کو ونٹی لیٹر پر لگائیں گے تو وہ سوالاک سے ڈیڑھ لاک رپیہ یومی ہے اور ونٹی لیٹر لگا ہے یا نہیں لگا اگر لگا بھی ہے اور کچھ دیر کے لیے کسی مریض کے اٹنڈن کو دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے تو آپ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ کرمنل نگلیجنسی ہے ان اداروں کی کہ وہ بالکل اس چیز کو کہ کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے اور کس عمر کے بندے کو دینا ہے اس کی جان بچانے کی کوشش کی جانی ہے یہاں پر صرف پیسے بنانے کے لیے نہ عمر دیکھی جاری ہے نہ مرض دیکھا جا رہا ہے نہ کوئی چہرہ دیکھا اچھا بلان صاحب ایک طرح یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو فائف سٹار ہوتیلز ہیں ان کا بل کمرے کا وہ کم بنتا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے دڑبے ہیں ان کا بل اس سے کہیں زیادہ وصول کیا جاتا ہے اس کی توجہ یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس میں ایسی فسیلٹیز ہیں جو فائف سٹار ہوتیل کے اس کمرے میں نہیں ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جواز بنتا ہے نہیں رہا صاحب میں نے میں نے ان تمام ہسپتالوں میں جا کے وہ کمرے دیکھیں یقین جانئے آٹھ بائی دس کا کمرہ نو بائی بارہ کا کمرہ میکسیمم یہ سائز ہے اس میں ایک میڈیکل الیکٹرک بیڈ ضرور پڑا ہوئے اس کے علاوہ میں نے کلسوم ہسپٹل کی آپ کو مثال لے دوں دوبارہ سے کہ وہاں پہ ایون ان کے پاس نہ ٹیلی ویژن ہے نہ کوئی اور ایسی فسیلٹی ہے کہیں جگہ پر جو واش رومز ہیں وہ بھی کمبائنڈ ہیں یعنی وہ اٹیج واش روم بھی نہیں ہیں کئی کمرے تیس سے پینتیس ہزار روپیہ ایک صرف کمرے کی مد میں اس کے علاوہ جو ان کی آہ میڈیکیشن ہیں چھوڑی فور آر کا چارج کی جات ہے جی 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 اور جو میڈیکیشن ہے جو اس کی آکسیجن ہے جو ان کی کوئی ٹیسٹس ہیں وہ اس سے ہٹ کے ان سے لیے جاتے ہیں اس سے لاک پلس کا ڈیلی کا ایک مریض کا بل ان پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بن رہا ہے آپ نے اس سے پہلے گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بات کی تھی میں سمجھتا ہوں ان کی حالت ان سے سو گناہ بہتر اس حوالے سے ہے کہ کم از کم کم از کم لوگوں کی خال تو نہیں اتاری جا رہی ان جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ چوریاں تیز کر لی ہیں یہاں پر تو سوسناک عمل ہے ڈاکٹرز کا بھی اور جو ہسپتال کے مالکان ہیں ان کا بھی اچھا بلال صاحب کیا اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا انصاف کریں تو کیا یہ اس طرح جواز بنتا نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر یا اس کا دوسرا جو سٹاف ہوتا ہے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ کوئی زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں تو ان کو یہ لیوریج ملن چاہیے رہی سب اس پہ کوئی شک نہیں جب ڈاکٹرز یا پیرامیڈک جو ہیں وہ ان کی جان کو بھی بہت سنگین خطرات لاحق ہوتے ہیں جب وہ ایسے مریضوں کے ساتھ کاب کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا جواز بنا کر یا یہ وجہ سامنے رکھ کر اس ہنگامی صورتحال میں امرجنسی کی صورتحال میں جس وقت یہ وبا پھیلی ہوئی ہے دنیا میں کیا حال ہو گیا تو ان کے دل میں کوئی رحم نہیں پیدا ہو رہا میں سمجھتا ہوں کہ ان ہسپتالوں کو کم از کم اس وبا کے لیے اپنے ریٹس کو ریویو کرنا چاہیے اور اسلامباد کے اندر بالخصوص جو یہ پانچ سات بڑے ہسپتال ہیں ان کے ریٹس کو حکومت کو بھی چیک کرنا چاہیے اچھا آپ نے اس کی ایتھارٹی کا بھی بات کی اور وہ آپ نے شروع میں اس کی بات کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا بنتا ہے کہ وہ ان ہسپیٹلز پہ چھاپے ماریں چیک کریں اور پوچھیں ان سے راجز صاحب یہ ان کا جو ایکٹ ہے نا وہ اس ایتھارٹی کو بہت پاور دیتا ہے دو دوہزار اٹھارہ کا یہ ایکٹ ہے اسلامباد ہیلتھ ریگولیٹری ایتھارٹی اس نے اتنی اتنا طاقت دی ہے اس ایکٹ کے مطابق اس ایتھارے کو لیکن بدقسمتی سے وہی سست روی کا شکار ہیں کہ ابھی تک اس کو حکومت کی جانب سے مکمل نہیں کیا جا رہا اس میں ایک ریجسٹریشن بورڈ ہے پچھلے دھائی سال سے حکومت ریجسٹریشن بورڈ کے کل چھے میمبر ہیں تین ایکس آفیشو میمبر ہیں اس کے ڈی جی ہیلتھ ہوگے اس طرح ڈی ایچو اسلامباد ہوگے اور ایک اور ہیں اور تین جو ہیں نومینٹ کرنے تین ناموں پر ابھی تک گورنمنٹ اتفاق نہیں کر سکی کہ اس کو وہ مکمل کر دیتی تاکہ ریجسٹریشن کا پروسس بھی اور لوگوں کی پرائسنگ کا پروسس بھی بسیکلی اس بورڈ کی ذمہ داری ہے جو ریجسٹریشن بورڈ کہلاتا ہے اچھا تھوڑا سا آپ ان کی بتائیں کہ یہ جو آسپیٹل ہیں جو اس طریقے سے لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں ان کا نام لیں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتا تو چلے کہ ایسے جو آپ نے ایکسپیرنس کیا جی میں نے اس پہ رپورٹ بھی کی ہے میں سمجھتا ہوں الشفاہ ہسپیٹل ایک بہت بڑا نام ہے اسلامباد میں لیکن کرونا کے حوالے سے ظلم اور زیادتی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کلسوم انٹرنیشنل ہسپیٹل ہے اسی طرح جو یہاں پر تیسرا ہمارا بڑا ہسپیٹل ہے قائدیعظم انٹرنیشنل ہسپیٹل جو پشاور روڈ پہ ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ یہ لاکھ روپے پلس پر ڈے پہ چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کے اگر ہم مقابلے میں اسی فسیلٹی کو کمپیر کریں راولپنڈی میں جو ملٹری کی فسیلٹی جس میں کچھ سیویلینز پیشنٹ کو بھی وہ ٹریٹ کر دیتے ہیں اگر ان سے ہم کمپیرزن کریں اس کا تو ان کا جو علاج ہے وہ پچیس تیس پینتیس ہزار سے اوپر کا نہیں ہے جومیاں ان کا علاج تقریباً سوہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ پونے دو لاکھ تک جا رہا ہے تو یہ اتنا بڑا اتضاد پایا جاتا ہے ان دونوں جگہوں پہ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اسلامباد ہیلتھ ریکولیٹری اتھارٹی کو بھی اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے بلال صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انصاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہیں آپ کو انصاف ملے بلکہ انصاف اس کو بھی کہتے ہیں کہ میرٹ پہ آپ کو روزگار ملے آپ کے بچوں کو سکولوں میں داخلہ ملے علاج کی سہولت ملے اور اگر کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے چاہیے وہ کسی بھی شکل میں ہے دھرا رہا ہے دھمکا رہا ہے آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا آپ سے پیسے زیادہ وصول کر رہا ہے تو وہ بھی انصاف کے زمرے میں آتا ہے اور ہم اس بات کا ضرور حکومت پہ دباؤ بھی ڈالیں گے اور ان سے درخواست بھی کریں گے کہ یہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ خدارہ ایسے لوگوں کو جو پہلے ہی اتنے درد کا شکار ہوتے ہیں اتنی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں اسپتال انہیں دونوں آتوں سے لوٹ رہے ہیں بشک وہ بندہ افورڈ بھی کر سک رہا ہو تو اس کے لیے بڑا تکلیف دے ہوتا ہے کہ وہ اس طرح پانی کی طرح اپنی کمائی ہوئی دولت کو لٹائے اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا پاکستان زندہ بات